Alright ladies and gentlemen, the beautiful ladies and handsome gentlemen, السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر سے ہوں گے آج اللہ کی محبت پہ بات کرتے ہیں گزاد جس نے یہ خوبصورت روڈ، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ خوبصورت درخت، یہ آسمان اور اس روڈ پہ چلتی یہ خوبصورت گاڑیاں بنائی آج اس رب کی شان بیان کرتی انسان سے محبت کا یقین دلوانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے کہ ہمیں اس انسان سے کتنی محبت ہے، کس قدر چاہت ہے انسان کو یقین دلوانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، قسمیں، دعوے، بہت کچھ آج کل کی محبت کی نہیں عارضی طور پر کسی بھی انسان سے ٹائم پاس کے لیے کی جاتی ہے محبت کی بات کی ہے جس میں محبوب کی عزت، وقار اور دیگر تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے ایسی محبت آج کل ہوتی تو نہیں ہے مگر محبت پانچ پرسنٹ ہوتی بھی ہو تو اس کا کوئی یقین نہیں کرتا اس محبت کا یقین دلوانے میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اکثر لوگ کئی سال تک محبت پر قائم رہنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی محبوب کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو یا اس کی بات نہ مانے جا رہی ہو یا جو بھی مسئلے مسائل ہوں تو سالوں کا تعلق منٹوں میں ختم کر کے نئے تعلق بنا لیے جاتے ہیں اور اکثر تعلق کا اتنی محنت کے بعد بھی احساس دلوانا پڑتا ہے اور بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ایک تعلق کو قائم رکھنے کے لیے مگر اس کے بعد بھی مشکل سے کوئی تعلق قائم رہ پاتا ہے اس کے بعد انسان کو خود سے بھی نفرت اور خود پر ہی افسوس ہوتا ہے اور اس کے پاس آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اتنے سال بعد بھی وہ خالی ہاتھ ہے محبت سے اور اس کے برعکس اس کے برعکس لیڈیز این جنٹلمن اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرے تو کسی دریل کسی وعدے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی بس گناہ کا احساس اور اللہ کے سامنے آجزی کے آنسوں آنسوں نہ بھی ہوں تو انسان یہ کہہ دے ہائے میرے اللہ میں گناہگار ہوں تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور پھر اس کے سامنے حاضر ہو پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے جس کی دلیل علماء کرام دیتے ہیں اور آپ بھی دیلی سنتے ہوں گے اللہ جللہ جلالہو اللہ پھر انسان کو معاف کر دیتا ہے انسان پھر بھی اللہ کی عبارت سے غافل ہو کر اس کے بندوں کے پیچھے زلیل ہوتا ہے انسان کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنی چاہیے اور اس کی بتائی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے موسیقی